اس سلام اللہ علیکم دوستو کیسے ہمیٹ کرتا ہوں ٹھٹاک ہوں گے اچھا دوستو یہ جی علایا دوہزہ دہوہتیرے مارڈل تو یہ میسنگ کیوں کر رہی ہے اس کو ہم چیک کریں گے سٹیپ بائیسٹپ اگر آپ کی گاڑی میسنگ کر رہی ہے تو آپ اس کو سٹیپ بائیسٹپ کیسے چیک کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے گاڑی کو کونسی چیز چیک کرنے si جائے گاڑی میسنگ کر رہی ہو تو اس کو اکسلیٹر دے کے چیک کرتے ہیں اکسلیٹر دیں اب یہ مسنگ کر رہی ہے تو اس میں چیک کرتے ہیں اچھا تو دوستو جب آپ کی گاڑی مسنگ کر رہی ہے تو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرنا پڑتا ہے کہ مسنگ کس وجہ سے آ رہی ہے تو زیادہ چیزیں کھولنے کی ضرورت نہیں بڑھتی سب سے پہلے ہر چیز نہیں کھولنے جائے سب سے پہلے آپ کو اس کے اوپر سے جو کور ہے کور اتار لیں کور اتارنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ جو گریپ لگی ہوئے ایک دو تین اور چار یہ انجیکٹر گریپ ہیں جس کے انجیکٹر ہوتے ہیں اور یہ اس کے آگے پلک وائر کے جو گریپ لگی ہوئے یہ چیزیں ہم نے سب سے پہلے اس کے یہ والے گریپ اتارنا ہے ایک ایک ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس کے پلک لگا ہوا چھوٹا سا یہ والا دبا کے یہ جو میرے اس کو دبا کے آرام سے یہ دیکھیں اس کو میں نے اتارا تو انجن وائبریشن کرنے لگیا ٹھیک ہے دیکھیں انجن وائبریشن کرتے ہیں اب انجن وائبریشن کرنے لگیا اور اس کو میں واپس لگایا تو انجن کی وائبریشن ختم ہوگی اب جب میں اس کو اتار رہا ہوں تو یہ کوئی وائبریشن نہیں کر رہا ٹھیک ہے اب اس پہ کیوں نہیں کر رہا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں آگے اس کو یہ والا میں اتارتا ہوں ٹھیک ہے جیدے اس کو اتارا تو اس نے بھی انجن کرنے لگیا یہ دور واپس لگے پھر چیک ہوگیا اسی طرح سے آپ نے اس کو بھی اتار کی argunto کر لیا تو اس کو بھی اتارا تو مر Engineer کرنے لگیا آپ سب چیزیں یہ واپس لگا دیئے ہیں دیکھیں اس میں ہم نے کرنٹ بھی چیک کرنا ہے اس کے اس کو خائل ہے پلگ والی اس کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے اس کی کونسی چیز ابھی کراز ہے ابو عدم کرنٹ چیک کر لیتے ہیں جیدے میٹر rolling پھر ایک یہ ہے کرنٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں اس میں کرنٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے میٹر نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو پھر کیسے چک کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ایک آپ کے پاس ٹیسٹر ہونے چاہیے ایک ہونے چاہیے ایک وائر جو ہم یہاں پر لگائیں گے اس کے اوپور اس پر ایسے کر کے یہاں پر دیکھیں یہ ٹیسٹر جال رہا ہے نظر آ رہا ہے نا یہ ٹیسٹر جال رہا ہے اس کا مطلب اس میں کرنٹ آ رہا ہے کرنٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر انجیکٹر سے کرنٹ آ رہا ہے تو اس کا انجیکٹر بھی خراب ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو واپس لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو پلک کو کھول کی چیک کریں گے اس کے لیے اس کا یہ گریپ اتاریں گے کیسے گریپ اتار دیا میں نے اب پھر بھی انجن میں کوئی فرق نہیں پڑا گاڑی بن دے رہے اس کا مطلب ہے اس کے یہ والا پلک خراب ہے یا اس کے یہ جو کوئیل ہے یہ خراب ہے اس کو کھول لیتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں اب کوئیل کا کرنٹ کیسے چیک کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ایک منتے دیکھیں ہم نے اس کو آگے ہاتھ نہیں رکھنا اگر آپ ہاتھ آگے رکھیں گے تو آپ کو اس کا کرنٹ لگے گا اس کو اب چک کرنے کی طریقے آگے آگے کرو اب اس کو جب جیسے ہی سلو ماریں گے تو اس میں کرنٹ اگر آ رہا رہا تو اس کی کوئیل ٹھیک ہے ماریں سلو سلو ماریں گے یہ دیکھیں اس میں کرنٹ کرنٹ آ رہا ہے آگے کر دیکھو بس ٹھیک ہے بند کر دیں اس کا مطلب ہے اس کا یہ جو پلگ کوئیل ہے کوئیل ٹھیک ہے کوئیل میں کوئی مسئلہ ہے اس کا مطلب ہے اب اس کا پلگ چیک کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے پلگ کے بارے یہ تو پلگ پہ کھول کے باہر چیک کرتے ہیں پھر اچھا تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کی چیزیں چیک کر کے بتا ہی کوئیل میں میں کرنٹ آ رہا تھا انجکٹر میں بھی کرنٹ آ رہا تھا ان چیزوں سب میں کرنٹ آ رہا تھا تو اس میں فارل کہانتا ہے اس کا یہ جو پلگ ہے سپارک پلگ اگر آپ کی گاڑی مسنگ کر رہی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان چیزوں کی اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ سپارک پلگ آنے یہ خراب تھا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا پلگ چینج کیا ہے تو پلگ چینج کرنے کے بعد گاڑی پلکل ٹھیک ہے اب میں آپ کو چک بھی کروا جاتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں اس کا یہ گرپ اتار ہوں گا تو آپ گاڑی کا انجن ویبریٹ کرنے لگ جائے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کسی جگہ سے آپ تاکہ ویبریٹ کرتا ہے نظر آئے یہ دیکھیں انجن ویبریٹ کرتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے اس کو میں لگاؤں گا نا ابھی ویبریشن ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو آسانی کے ساتھ حال ہو سکے آپ کا مسئلہ بھی تو جو لوگ کام سکھنے پہلے تو ان کے لئے کافی ہلپ ہوتی ہے اس ویڈیو سے ویڈیو گر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں لیکن اس میں پلک کا مسئلہ تھا اس کے ہم نے ابھی چاروں پلک چینج کرنے تو پہلے فالٹ کلیر کرنا تھا کہ اور کسی چیز کا مسئلہ تو نہیں ہے اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کوئل خراب ہوتی ہے انجنکٹر خراب ہوتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم نے کرنٹ کلیر کرنے ہوتی ہیں جب آپ کرنٹ کلیر کر لیں تو اس کے بعد مسئلہ کلیر ہو جاتا ہے کہ پلک پہ مسئلہ آ رہا ہے اگر یہ سب چیزیں بھی ٹھیک ہو آپ کا پلک بھی ٹھیک ہو پھر بھی آپ مسئلہ نہ جائے تو پھر آپ نے اگر یہ جیسے طریقے میں بتایا ہے کہ انجنکٹر نکالنے سے کوئی فرق نہیں بھی پھر اس کا مطلب ہے اس کا یہ والا فیول انجنکٹر ہے یہ بند ہے یہ خراب ہے اگر آپ فیول انجنکٹر بھی نکالتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے وہ واپس ہوتا ہے پھر ہی مسئلہ مطلب ہے پھر اس کے گاڑی کے ہیڈ میں مسئلہ ہے پھر اس کے جو ہیڈ والوں میں مسئلہ ہے پھر اس کے لئے اٹھ کھولنا پڑے گا تو